ہانا یاما سکول ڈیس چپٹر سکس کی سٹارڈنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہانا یاما کا جو کہ بہت تگڑے والا فین ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئیہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سے دو دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے خطرناک انسان کی زندگی کیسی ہوگی ہانا یاما اس کو اپنے ساتھ ایک پورا دن گزارنے کی اجازت دے دیتا ہے اور کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اور جیسا کہ ہم اس لڑکے کے فیس ایکسپریشن سے ایڈیا لگا سکتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ اور ہیپی ہوتا ہے کہ ہانا یاما کی تو بہت ساتھ دشمن ہوں گے اگر میں ایک پورا دن اس کے ساتھ گزاروں گا تو مجھے ہانا یاما کو لڑتے ہوئی دیکھنے کا موقع ملنے والا ہے کیونکہ ایک انسان کی طاقت کا اندازہ وہیں سے لگایا جا سکتا ہے جتنی اس کے دشمن کی تعداد ہوں گی جتنے خطرناک اس کے دشمن ہوں گے وہ انسان اتنا ہی قابل اور طاقتور ہوگا فلال گینگسٹرز کی لائف ایسے ہی ہوتی ہے مار دھاڑ والی تو وہ بچہ بھی یہی سب کچھ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے جو موویز میں دیکھا ہے جو لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ گینگسٹر کے لائف کیسے ہوتی ہے آج اسے فیس ٹو فیس ایکسپیرینس کرنے کا سنہری موقع مل چکا ہے مطلب وہ اتنا زیادہ ہیپی ہوتا ہے کہ آج تو بہت زیادہ مزا آ گیا آج تو میرا دن بن گیا آج تو ہانا یاما کے ساتھ جانے کا پوکہ مل رہا ہے ابھی وہ یہ تمام چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے اچانک بائک پر ایک بہت خطرناک گینگ ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے بائک والا گینگ ان کی طرف تیری تیری مدد مدد آگے بڑھ رہا ہوتا ہے خیر ماف کرنا اچانک سے میتاب کی روح میرے اندر آ گئی تھی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائک کا شور چاروں طرف سنائی دے رہا ہوتا ہے سارے جو بندے ہوتے ہیں بائک پر بیٹھ کر گون 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 بس یہ آواز نکال رہے ہوتے ہیں مانو دوسرے بندوں کے تو وہ کان کے پردوں کو جیسے پھاڑ ہیٹ ڈالیں گے اتنا شور شرابہ وہ لڑکا ایک دم سے تیار ہو جاتا ہے کہ اب ہانا یاما ان کے شور کرنے کی وجہ سے ان کے پھینٹی لگانے والا ہے ان کی دھلائی کرے گا لیکن جیسے ہی بائکرز ہانا یاما کے قریب پہنچتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ اپنے بائک کی آواز دینی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس سے ایسے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے وہ بائکر نہیں ہوں بلکہ سائیکل والے ہوں اور نیوز پیپر پھینکنے والے ہوں اور وہ چھوٹا لڑکا اس لائک اب اس سالوں میں یہاں پر ہانا یاما اور تمہاری فائٹ دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہا تھا لیکن تم تو ہانا یاما کے قریب آتے ہی شہروں سے بھیگی بلی میں بدل چکے ہو مینز کے اس چھوٹے لڑکے کا سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے اس کی ساری ایکسائٹمنٹ بلکل تباہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو بائکرز کے جھنڈے ہوتے ہیں وہ بھی وہ اپنے بائکوں کے پیچھے چھپانا شروع ہو جاتے ہیں اگر غلطی سے ہانا یاما کی نظر ہمارے جھنڈوں پر پڑ گئی تو جھنڈوں کے اندر ڈنڈا بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ ڈنڈا سمجھ رہے ہو نا بس خیر اس لڑکے کو انتاظہ ہو جاتا ہے کہ ہانا یاما میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اتنے زیادہ تعداد والے بائکرز بھی ایسے گزر گئے جیسے ہانا یاما یہاں پر تھا ہی نہیں اور پھر ہانا یاما اس لڑکے کو بتاتا ہے کہ میری لائف کا ایک ایک دن بہت زیادہ بورنگ ہوتا ہے کوئی مجھ سے لڑتا نہیں ہے کوئی مجھے ہرا نہیں سکتا کوئی مجھے ٹکر نہیں دے سکتا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چلتے چلتے ہانا یاما اور اس چھوٹے لڑکے کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ ایک نوڈل شاپ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اس نوڈل شاپ کے باہر تمام لوگوں نے یعنی وہاں پر جو کسٹمرز آتے تھے وہ بہت زیادہ بتمیز اور برے لوگ ہوتے تھے امہ بہن کے دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے ایون کہ وہ شاپ کے باہر بڑے بڑے سٹیکرز لگا دیتے ہیں اور اس پر خوبصورت قسم کی گالیاں لکھی گئی ہوتی ہیں کہ بھئی اتنا مہنگا گانا تمہاری امہ کی تمہاری بہن کے سب کی عجت کروں شاپ کی پر فل آن چل محول میں اپنے نوڈلز بنانے کی طرف دھیان دے کر کھانا بنا رہا ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف سارے کسٹمرز آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چھوٹا لڑکا ہانا یامہ کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں داخل ہو جاتا ہے جیسے ہانا یامہ پہلا قدم رکھتا ہے اور اپنا آرڈر پلیس کرتا ہے تو ہانا یامہ کی آواز سنتے ہی سب کی پھڑ جاتی ہیں آنکھیں پینٹ ہو جاتی آگے سے گیلی اور پیچھے سے پیلی تھوڑی دیارے پہلے جو کہ سارے کسٹمرز ایک دوسرے کی جان لیوہ دشمن بنے ہوئے تھے وہ آچانک سے بن جاتے ہیں بھائی بھائی دوست پیار محبت بھائی چارہ شروع ہو جاتا ہے تو دوستو یہ سارا کمال ہوتا ہے ہانا یامہ کے خطرناک اورے کا اس کی طاقت کا جو کہ اس کی پریزنس تمام لوگوں کو سمجھا دیتی ہے کہ بھائیہ اببا جی آ چکے ہیں تو ذرا تمیز سے ویٹھئے گا ویسے ساری باتیں ایک طرف مجھے یہاں پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے اس چھوٹے سے لڑکے کا جو کہ ہانا یامہ کی فائٹ دیکھنا چاہتا تھا بچارے کے نصیب میں ہانا یامہ کی فائٹ دیکھنا ہے ہی نہیں اور اب ایک دن گزارنے کے بعد اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہانا یامہ نے کیوں کہا تھا کہ بھائی میری لائف بہت زیادہ بورنگ ہے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ گینگسٹر کی لائف بہت زیادہ رومانچ سے بربور ہوتی ہے بہت زیادہ ٹریجک ہوتی ہے وہ لوگوں کو سارا دن بس مارتا پیٹتا ہی رہتا ہے پیسوں سے عیاشی مارتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر چیپٹر کے انڈ پر ہانا یامہ اچھے بچوں کی طرح اچھے کسٹمرز کی طرح اپنا بل پے کرنے کے بعد سکون سے ریسٹورنٹ سے چلا جاتا ہے اور پھر وہ چھوٹا لڑکا ہانا یامہ سے کہتا ہے بھئیہ پیزا تو بہت ہی بڑیا تھا مجا آ گیا ہانا یامہ کہتا ہے سالے سارا موڈ خراب کر دیا میرا پیزا تو ہم نے کھایا ہی نہیں چھوٹا لڑکا کہتا ہے ہم مزاگ کر رہا ہوں یار نوڈلز کھائے تھے تو دوستو آج کا یہ چیپٹر آپ کو اچھا لگا تو کمیٹس پہ مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ سبسکرائب کرنے کا پیسہ نہیں لگتا میرے دوست سو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا با بائی ملتے ہیں